بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کی جس نے یہ قینات تخلیق کی درود و سلام آخر زمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ قینات تخلیق کی گئی ناظرین آج قریب میں بات کریں گے ان لوگوں کی جن لوگوں نے آج سے چاند سال قبل ٹی ایل پی کے خلاف فوج کو بلایا اور ان کو فوج کو بلانا آج جو نبو مہنگا پڑ گیا ہے جسے آپ مقافات عمل بھی بول سکتے ہیں جسے عدلے کا بدنا بھی بول سکتے ہیں جسے لینے کا دینا بھی بول سکتے ہیں جو بھی آپ نام دیں اسے دے سکتے ہیں تو یہ سارے کسیٹ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے ساتھ شیئر ہو کے اس ویڈیو کے اندر چینل پر نہ ہوتے اس کو لازمی سبسکریب کریں ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ساتھ اور اس کمیونٹ سیشن میں ایک پن شدہ آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہوگا اس کو جا کر لازمی سبسکریب کریں وہ میرا دوسرا چینل ہے کیونکہ اس چینل کو ویڈیو اپلوڈنگ کے اوپر پابندی کسی بھی وقت دینا وہ لگ سکتے ہیں یہ ویڈیو پر اپلوڈنگ کسی بھی وقت دینا وہ آف ہو سکتی ہے لہذا ہمارا اور آپ کا جو رابط ہے وہ جڑا رہے اس لئے آپ اس چینل کو جا کر لازمی سبسکریب کریں یہ آپ سے مہدبانہ کیا گزارش ہے اور آپ محبت کا اظہار کریں اور جا کر لازمی اس کو سبسکریب کریں تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کے جانے سب سے پہلی اور امپارٹنٹ بات کہ آج سے چند سال قابل پاکستان کا ایک منشتر جسے آپ اطلاعات نشریات کا وفاقی وزیر بولتے تھے فواد چودری جس کے گلے میں اس وقت کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پٹہ ڈالا ہوا تھا اور پھر جہاں سے مسافر سرکوں پر گزر رہے ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ اس پٹے کے ذریعے اس کو پٹے کے اوپر جو رسہ تھا اس کو تھوڑا دھیلا کرتی تھی اور وہ دوڑ کر بھانتا ہوا جاتا تھا اور وہاں پر پبلک کو کٹنا شروع کر دیتا تھا اور پھر پبلک اس کو پتھر مارتی تھی پھر وہ اپنی جو دم تھا وہ دبا کر پھر پیچھے بڑاتا تھا پھر وہ بیٹھ کر کنفرنسز کرتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ اس کو اوپر ہستی تھی اسٹیبلشمنٹ اس کو استعمال کر رہی تھی اور آج وہ بھجے بھی شرم خود چھپ گیا آج اس کا نام و نشان مٹ گیا آج اسی اسٹیبلشمنٹ نے اس سے جوتے بھی پالش کروائے پھر اسے کوڑا دان میں بھی پھینکا اس کے بعد آج کی آپ ہسٹری دیکھیں آج کی آپ تاریخ دیکھیں کہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے فوج کو بلایا آج بھی وہ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں آج سے چند دن قابل انہوں نے لاہور کے میدان میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا اپنی پاور شو دکھائی دوسری طرف آج دیکھیں کہ آج انہوں نے لوگوں کے خلاف جو فوج ہے وہ میدان میں آگئی ہے جن لوگوں نے تحریک لبہ پاکستان کو شدت پسند اور انتہا پسند بول کر گولی چلانے کا حکم دیا ان کے خلاف وہ بینر لگائے سڑکوں کے اوپر آج ان لوگوں کو پاکستان کے لیکٹرانک میڈیا شدت پسند اور آج ان لوگوں کو کیا کیا جا رہے گولی مارنے کا حکم دیا جاتا تو یہ ایک مقافات عمل بلکہ اس سے مقافات عمل نہیں کہتے اس سے ایک راستہ بنا نہ کہتے یعنی پاکستان کے اندر کوئی ایمینے آتا ہے یا کوئی ایم پی آتا ہے وہ ایک روڈ دیتا ہے پھر اس روڈ کی ریپیرنگ ہوتی ہے کوئی دوسرا ایم پی ایمینے جب بنتا ہے تو اسی طرح پاکستان کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ناظرین ایک راستہ بنواتی ہے یعنی ٹی ایل پی کے خلاف انہوں نے راستہ بنوایا کریک ڈاؤن کا اپریشنز کا گرفتاریوں کا پابندیوں کا یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پھر اس راستے پر جن لوگوں نے ٹی ایل پی کے خلاف یہ سب کچھ کیا راستہ بنیا ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اب تم لوگ ہی اسی راستے پر چلو تھوڑا چیک تو کرو نا جو تم لوگوں نے دوسروں کے لئے بنایا ہے کہ تم لوگ بھی اس کے اوپر چال سکتے ہو یا نہیں چال سکتے تو ہم نے دیکھا کہ وہ چال نہیں سکے اور جو اس راستے کے اوپر ان لوگوں نے دوسروں کے لئے گڑھے کھو دے تھے آج یہ باری باری ان گڑھوں کے اندر خود گیر ہے اب بہت سے لوگ پوچھنے لئے یہ عمران خان کی رہائی کی تحریک ہے یاد رکھئے جو پالتی اس نظام کے خلاف میدان میں نکلے گی میں صفحے اول میں کھڑا ہوں گا میں بھی نکلوں گا کیونکہ ٹیل پی نظام کے خلاف ہے یہ اتدار کے لئے نکلے ہوئے ہیں عمران خان کی رہائی کے لئے نکلے ہوئے ہیں یہ کوئی انقلاب نہیں ہے اور اس پروٹیسٹ کے پیچھے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے جو بھی پاکستان کے اندر تحریکیں بنتی ہیں یہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں حالات کو جو کریئٹ کیا جاتا ہے وہ حالات کو کنٹرول اس لئے کیا جاتا ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اب جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک مین مقصد تھا کہ عمران خان کولیکشن سے آؤٹ کرنا تحریک انصاف کولیکشن سے آؤٹ کرنا اور الیکشن ہروانا وہ اس اپنے مقصد میں کمیاب ہوئے انہوں نے عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کیا اپنے مقاصد میں کمیاب ہو گئے پھر جو اسٹیبلشمنٹ کا مقصد تھا کہ ہم نے ایمنٹ کرنی ہے یعنی ترمیم کرنی ہے اور سپریم کورٹہ پاکستان کو اپنے ہاتھ کی لونڈی بنانی ہے اس شباد اس نواز کو ٹیشیو کی طرح استعمال کر کے اور ہم نے دیکھا کہ وہ استعمال ہوئے اور سپریم کورٹہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک لونڈی بن گئے سیاست دہنوں کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد تھے وہ ہو چکے ہیں کمپلیٹ تو کیا اس کے بعد عمران خان کو گرفتار رکھنا کس کس کے پیدا کسی کے بھی پیدا میں نہیں تھا کیونکہ جو چیز انہوں نے اچیو کرنی تھی حاصل کرنی تھی وہ چیز کیا ہوگی یہ حاصل ہوگی ہے اس لیے عمران خان کی ریلیزم شباہ شریف نہیں ہوں انہوں نے دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب تحریک بنائیں آپ پرٹیسٹ کریں آپ کو نظر آئے گا دو تین دن کے اندر اندر کہ یہ تمام قیدی بھی ریاں ہوں گے اور عمران خان بھی ریاں ہوگے ہماری بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ تحریک لئے پاکستان کے پرٹیسٹ کو حرام قرار دیتے تھے جو لوگ تحریک لئے پاکستان کے کار کو حرام قرار دیتے تھے وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر پاکستان کی لپرانک پاکستان کے شوشل میڈیا پر دلالی کرتے تھے اور اپنی باجیاں تحریک لئے پاکستان کے کارکران کو پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر آج وہی دلال کیا کر رہے ہیں کہ اسی پرٹیسٹ کو اسی احتجاج کی کار کو کیا کریں حلال قرار دے رہے ہیں تو یہ بھی ان کے لئے ایک شرم کا مقام ہے کہ وہ احتجاج جو ٹیل پی کرے حرام جو پیٹیائی کرے حلال کیوں بھائی یہ دورم یار کیوں یہ بتائیے نا یہ بتائیں کہ احتجاج پھر ٹیل پی کے لئے حرام کیوں کیوں کیونکہ آپ وہاں پر عمران خان کو اپنی باجیاں پیش کرتے تھے اور وہ ایکسیپٹ کرتا تھا اور ٹیل پی کو جب یہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا اپنی باجیاں پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا تو یہ انکار کر دیتے تو اس چیز کا جو غم و غصہ تھا وہ پاکستان کے اس میڈیا کو بھی تھا اور وہ پاکستان کے ان صحافیوں کو بھی تھا جو دلال آج آپ کو میدان کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک ریالٹی ہے کہ تحریک لئے پاکستان کے لوگ نکلے تو وہ ایک جتھا انتہا پسند کہلائیں اور پی ٹی کے لوگ نکلے تو یہ انقلابی کہلائیں کیوں بھائی یہی بات تو ہمیں بھی بتائی جائے نا کیوں آخر کیونکہ یہاں پر منافقت ہو رہی ہے اور منافق منافق ہوتا ہے اور ان منافقوں کے اوپر جتنے بھی تھوکا جائے وہ ایسے سمجھے کم ہے اور ان کے اوپر تھوکنا چاہیے ہمت نے آرنے چاہیے یہ لوگ آج اپنی موت خود جنہ وہ مر گئے ہیں ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہم نے ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوپر گولیاں چلانے والوں کو بھی دیکھا اور ان کے تڑپتے ہوئے لاشے بھی دیکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر قربان ہوئے اور آج ہم تحریک انصاف جنہوں نے گولیاں چلوانے کو حکم دیا آج ہم ان کو بھی ظلیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کین سے ان آنکھوں سے لہذا ہمیشہ سردی بھی نہیں رہتی لہذا ہمیشہ گرمی بھی نہیں رہتی موسم ہمیشہ موتدل بھی نہیں رہتا کبھی گرمی سردی میں ایکسچینج ہوتی ہے کبھی سردی گرمی میں ایکسچینج ہوتی ہے اس لیے اپنا ایک ایک قدم جو انہوں نے وہ سوچ کا رکھا کریں کیونکہ وہ وقت جو آپ دوسروں کے لئے گڑے کھوڑ رہے ہیں وہ وقت آپ کے لئے بھی آ رہا ہے اور آپ خود ان گڑوں کا شکار ہو سکتے ہیں جس طرح سے آج یہ اسلام آباد کے اندر بیٹے ہوئے غدار ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں یہ تینا درین ایمترین اپڈیت جو آپ ان سے شیئر کے گھر نہ خیار کے گھر ملتے ہیں ایک شریع میں اللہ حافظ